بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یوٹیوب چینل روانی دنیا فور نائن کی طرف سے آپ کو اسلام علیکم دوستو جیسا کہ میں نے نیکچ پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ ویڈیو میں جو ہے نامی بانڈ نمبر کے ٹوپک پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو دوستو یہ ایسا تعویز ہے نامی بانڈ کے نمبر کے لیے کہ نامی بانڈ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو وہ آپ اس تعویز کے ساتھ رکھیں تو اس کا ایک سو دس فیصد جو انہیں اس کے ریزلٹ آئے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ انہامی بانڈ کے نمبر وہی لگے گا اور فرسٹ میں لگے گا تو دوستو اسی طریقے سے میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب اور اپنے آزمودہ اور برسوں کے آزمودہ جو ہمارے اباوہ اجداد سے متعلق جو بھی عملیات و تعویزات ہیں جادو کے جنات کے امزاد کے یا روزی رزق میں آمدن کے پیار محبت کے منپسند شادی کے تو وہ میں آپ اپنے جو بھی آزمودہ ہیں وہ میں وقتاً فقتاً آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں اور اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل روانی دنیا فور نائن میں اگر آپ نیو ہیں تو میں آپ سے رکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا سب سے پہلے میرا جو ہے روانی دنیا فور نائن چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آنے والے بیل ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے کریں تو بات کرتے ہیں اب انامی بانڈز کے نمبر کے نکالنے کے بارے میں تو یہ دوستو عمل کچھ اس طریقے سے ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا یہ میں ایک نقش لکھوں گا یہ جو ہے نا پانچ پانچ کانوں کا یہ نقش لکھنے ہیں جیسے کہ میں یہ تعویز بنا رہا ہوں اس طریقے سے اس کو جو ہے بنا لینا ہے اور دوستو یہ اس بات کا خیال رہے کہ یہ تعویز جو ہے روزانہ بنانے ہیں اکتالیس عدد دوستو یہ روزانہ اکتالیس عدد تعویز بنانے ہیں بہتر ہے کہ اگر صبح فجر کے ٹیم اگر یہ تعویز بنا لیا گئے تو بہت بہتر رہے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس طرح کا جو ہے بنانا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں میں بنا رہا ہوں یعنی ہر طرف سے یہ پانچ پانچ کانے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو دوستو اس طریقے سے جو ہے بکس بنا لینا ہے اس طریقے سے جو ہے بکس بنا لینے کے بعد جو ہے پہلا خانہ جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں ویسے ویسے یہ جو ہے لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے میں ہاں لکھنا ہے نوے ایک سو نوے ایک سو نوے میں ہاں لکھنا ہے ایک سو ایک آنوے ایک سو بانوے یہ دیکھیں جیسے جیسے میں یہ خانے پور کر رہا ہوں میں ہوں ویسے ویسے لکھنا ہے سو آنوے ایک سو درانوے ایک سو چورانوے یا ایک سو بچانوے ایک سو چینوے ایک سو ستانوے ایک سو اٹھانوے ایک سو اٹھانوے سو نینا لوے یہاں لکھکے یہاں فر لکھنے دوسو دوسو ایک دوسو دو دوسو تین دوسو چار دوسو پانچ دوسو چین دوسو سات دوسو 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 سات دوسو آٹ یہاں آنا ہے دوسو نو دوسو نو کے بعد یہاں آنا ہے دوسو دس دوسو دس دوسو یہاں آنا ہے نہیں دوسو 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 تو دوستو جیسے یہ میں نقش آپ کو بتا رہا ہوں جیسے میں نے ترتیب وار جو ہے نا لکھا ہے اس کو ایسے ہی جو ہے نا لکھ لینا ہے ترتیب وار دوسو 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 اگری دوسو 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 جو کا دوسو 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 کو جو ہے نا ڈال دینا تک یہ تین دن یہ عمل جاری رکھنا ہے تین دن یہ جب عمل جاری رکھیں گے تو تیسرے دن جب آپ نے اکتالیس تعویز بنانے ہیں نا اکتالیس تعویز بنا کے جو بیتالیسوہ تعویز ہوگا اس کو علیدہ رکھ لینا ہے اس کو علیدہ رکھ لینا ہے اور باقی یہ جو اکتالیس تعویز ہوں گے ان کی آٹے میں گولیاں بنا کے سمندر میں اس کو ڈال دینا ہے مچھلیوں کو پیچھے جو ایک تعویز رہ جائے گا ایک تعویز جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ نے کسی جگہ چھپا کے اپنے جو آپ کے پاس انعامی بانٹس کا ہے چاہے وہ دو سو کا ہے پندرہ سو کا ہے پانچ ہزار کا ہے ساڑھے سات سو جیسا بھی ہے یعنی کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے آپ کے پاس انعامی بانٹس ہے تو اس کے ساتھ اس تعویز کو رکھ دینا ہے اس تعویز کو رکھ دینا ہے اور یہ کرنا ہے کہ جب آپ تعویز کو انعامی بانٹس کے ساتھ آپ رکھیں تو تقریباً تین دن بعد ڈرا ہو یعنی تین دن کا وقفہ ہو ٹیم ہو اس کے بعد جو ڈرا یا قرآندازی ہو اتنا آپ نے وقفہ ضرور رکھنا ہے کہ جس دن قرآندازی ہو اس سے تین دن پہلے آپ کا عمل یہ کمپلیٹ ہو جائے اور جو ہے تین دن آپ کا جو انعامی بانٹس جو آپ کے پاس موجود ہے وہ اس تعویز کے ساتھ رکھے ہوئے تین دن گزر جائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے جو بھی آپ نے انعامی بانٹس ان تعویز کے ساتھ رکھا ہوگا یہ دیکھنا یہ چھپا کے رکھنا ہے کسی جگہ تاکہ کسی کا ہاتھ نہ لگے نہ تعویز کو نہ اس انعامی بانٹس کو اور نہ ہی کسی کا سایہ اس تعویز پر پڑے اور نہ ہی کسی کا سایہ اس انعامی بانٹس پر پڑے یعنی یہ تین دن رکھنے کے بعد عمل تین دن عمل کرنے کے بعد اس کو اسی جگہ چھپا کے رکھ دینا ہے اور کسی کو اس عمل کا ذکر نہیں کرنا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں انعامی بانٹس کا تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کے فضل سے جب آپ اس کے ساتھ رکھیں گے تین دن کے بعد جب بھی قرآن دازی ہوئی چار دن پانچ دن سات دن جب بھی قرآن دازی ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے فسٹ انعام وہی ہوگا انشاءاللہ تعالی پیلا اور فسٹ انعام وہی ہوگا جس نمبر کا انعامی بانٹس آپ نے اس تعویز کے ساتھ رکھا ہوگا تو دوستو یہ جو ہے نا میں نے خدمت خلق کے لیے اور جائز جگہ استعمال کرنے کے لیے جو ہے نا یہ عمل میں نے شیئر کیا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو دوستو اگر پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستو کو شیئر کریں تاکہ اور دوست عباب رشتہ دار بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو انعامی بانٹس نمبر دیکھنے کا عمل بتاؤں گا جس عمل کے ذریعہ آپ آنے والا انعامی بانٹس کا پہلا فسٹ نمبر آپ دیکھ سکیں گے پورا وہ انشاءاللہ بتاؤں گا تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیار رکھیے گا موسیقی موسیقی